السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شم برات شوبان کی پنزلی رات ان آٹھ لوگ کی مخشش نہیں ہوتی ہے اگر تو آپ بھی ان آٹھ لوگوں میں شمار ہے تو جتنا جلد ہو سکے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجئے معافی مالیے اللہ کے سامنے گرگڑائیے کہ اللہ آئندہ یہ کام بھی کرو گا اللہ معاف کر دے گے تو آپ کی مخشش ہو جائے گی ورنہ اگر آٹھ لوگوں میں آپ شمار ہے تو اس بابرکت رات میں بھی آپ کی مخشش نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اسرہ کی راتیں ہمیں عطا فرماتے ہیں شم برات کی رات لیلت القدر کی رات اندین کی راتیں تاکہ ہم جیسے گرگار آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنی مخشش کا روایہ اللہ تعالیٰ سے اگر اس رات میں بھی ہماری مخشش نہ ہو تو ہم سے بڑا مدبخت انسان کوئی نہیں گی یہ وہ رات ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے لمبا سجدہ کیا یہ وہ رات ہے جس رات کو انسان کی فیصلے کی جاتے ہیں کہ اس کو کتنا رزق ملے گا اس کو کتنا ملے گا اس کی موت کب واقع ہوگی کتنا سال اس نے جینا ہے سب کچھ اس رات میں تیہ کر دیے جاتا ہے تو اگر آپ ان معاملات میں ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں تو بس وقفار کی دیئے آئیے چلتے ہیں نمبر ایک اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا اللہ اس کی مخشش نہیں فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا اَيُشُّرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُوا بَعْدُونَ تَعْلِكَ لِمَا يَشَاء اللہ ہر گنا معاف کر دیتے لیکن شریک کو کبھی معاف نہیں کرتے ہیں نمبر دو کینہ رکھنے والا دل میں کسی کا کینہ رکھنے والا اللہ اس کی مخشش بھی نہیں فرماتے ہیں نمبر تین کسی انسان کا نہ حق قتل کرنے والا کسی انسان نے کسی کو قتل کر دی اللہ اس کی مخشش بھی نہیں فرماتے ہیں اس کی مخشش بھی نہیں ہوگی نمبر چار بدکار عورت گدی عورت فہائشہ عورت نمبر پانچ قطع رحمی کرنے والا رشتے ناتوں کو توڑنے والے کی ملت اللہ مخشش نہیں فرماتے ہیں اللہ اکبر نمبر چھے آپ حرار ہو جائے گے یہ ایسا گناہ ہے کہ سو بیسے نائٹی فائی پٹھنڈ لوگ یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں اس بندے کی بھی سرات کو مخشش نہیں ہوگی جو اپنی شلوار کو ٹکھروں سے نیچے رکھتا ہوگا جو اپنے تحبت کو ٹکھروں سے نیچے رکھتا ہوگا ضروری ہے آپ سب کے لیے جتنے بھی لوگ مرد حضرات ہیں وہ اپنی شلوار کو ٹکھروں سے اوچھا رکھیں جو ٹکھروں سے اوچھا شلوار کو رکھے گا اللہ اس کی مخشش فرمائے گی اس کے علاوہ کے سور کے مخشش نہیں ہوگی اس کی مخشش نہیں ہوگی یہ میں نے کہا حدیث پاک میں یہ آتا ہے نمبر ساتھ والدین کا فرمان والدین کی بید بھی کرنے والا اللہ اس کے مخشش بھی نہیں فرماتے ہیں اور نمبر آٹھ شراب روشی کی عادت دکھنے والا اللہ اس کے مخشش بھی نہیں فرماتے ہیں مختلف حدیثوں کے اندر مختلف روایات کے اندر یہ لوگوں کو بتایا گیا ہے جو میں نے ایک ساتھ آپ کو بتا دیئے ہیں اگر آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اللہ سے معافی مانگئے تو بس تغفار کی دئیئے اللہ بن غفور و رحیم معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ